راجی رنجن کے جنتہ دل یونائٹیٹ میں پھر سے شامل ہونے پر جنتہ دل یونائٹیٹ کے راستر ادھیک للن سنگھ نے کہا ہے کہ وہ راستہ بھٹک گئے تھے وہ پھر سے اب صحیح راستے پر آ گئے ہیں ماملہ ہے زبردست پھر سے آپ سن سکتے ہیں بیان بازی کا سلسلہ بیہار کی راجیتی میں گرمایا ہوا ہے کبھی رام چریت مانس کو لے کر کبھی روزگار کو لے کر کبھی دھرم کاس جاتی جنگرنہ کو لے کر جو بھی ہے بلکل چھائے ہوا ہے آپ یہاں دیکھ لیے خود نوال کشور یادر اور دوسری طرف ہیں آپ کے راستر ادل یونائٹیٹ کے راستر ادھیکش دونوں کے بیانات سن لیجئے پارٹی لگتا سن میں جاناثین اٹھا ہے سمارتی کرتاوں کے ساتھ پڑھ رہا ہے سمارتھک کرتاوں کا بوجھ پڑھا ہے دیکھیں یہ آج کے کل بتا چکے ہیں ایک ہی سوال کو روز روز پوچھنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا یہ کل ہم نے جسٹار سے پتا دیا کہ جنتا دل یونائیٹیڈ سبھی دھرموں کا سمبان کرتی ہے جنتا دل یونائیٹیڈ سبھی دھرم گرنٹوں کا سمبان کرتی ہے جنتا دل یونائیٹیڈ سبھی دھرم گرنٹوں کا سمبان کرتی ہے اور یہ راستی جنتا دل کا انترک ماملہ ہے راستی جنتا دل کا نیتریت سکشم ہے اس پر سنگیال میلی کے لیے لیکن آپ کی دل کے لوگوں پر کمنٹ کیا جا رہا ہے آپ کی سائیوگیوں پر اس طریقے کمنٹ کیا جا رہا ہے اس میں اپنی اپنے بیچار دھارا ہے کسی کے کوئی آپریٹی پات پر بولنے پر کسی کو سندی بچھیت کرنے کا بولنے کی سوطانترتا ہے حالانکہ وہ ایسی بھاسا کا استعمال نہیں ہونی چاہیے جو دوسرا کو سوٹ نہیں کرے لیکن اپنی سوطانترتا تو ہے اس لیے اس کو بہت طول پکرانے کی بات نہیں اس کو طول پکرانے سے ہی اور بیباد بڑھتا ہے میں اس کے اس بیبادت بیان میں میں بہت دور تک میں پیچھا کرنے والا نہیں ہم رام چریتر مانس کا اسٹینڈ جو بی جے پی کا ہے اسی کے ساتھ ہیں لیکن رام چریتر مانس کے اس بات کو بہت بڑھانے میں اس کے پکش دھر میں نہیں کچھ نہیں بانتے ہیں وہ RJD اور جنتہ دلیو سویں ہی سلٹ لے گا ایسا بیان کسی کو کوئی نہیں کرنا چاہیے ایسی بھاسا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جو سبوں کو سوٹ نہیں کرے جو سبوں کو سوٹ کرے وہ ہی بھاسا کا استعمال کرنا چاہیے ایک طرف جہاں لالن سنگھ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا نارندر موڈی میں یہ ہماکت ہے کہ وہ یہ بات کہیں کہ ہم نے روزگجسرہ سے نتیش کمار نے کہا تھا کہ اگر ہم بیجلی نہیں دیں گے تو آپ سے ووٹ نہیں مانگیں گے تو کیا یہ پردھان منتری میں یہ ہمت ہے کہ کیا وہ یہ کہیں کہ ہم نے آپ کو دو کروڑ کا روزگار کا وعدہ ہر سال کیا تھا چونکہ اب ہم نہیں دے پائے ہیں تو اب ہم آپ سے ووٹ نہیں مانگیں گے دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارتی انتہ پارٹی کو انہوں نے راجیو رنجن کے سندر میں کہا جاتا کہ آپ نے سنا کہ بڑھ کا جھٹھا پارٹی ہے اور اس میں جانے کے بعد اور خود بھارتی انتہ پارٹی کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ یہ بتائے کہ کیسے آٹھ سالوں میں کیا اس کی اپلپدھیاں رہی کیا اچیویمنٹ رہا جس کے بینا پر وہ ووٹ کی مانگ کر سکتا ہے برداتاؤں سے دوسری طرف رام چریت مانس کا ایک جو اپیسوڈ ہے جس کو شکشہ منتری نے اس پر ایک ویوادی ٹپنی دے دی تھی اس کو پھر سے کہیے کہ سندر میں نہ لاتے ہوئے لاتے ہوئے نوال یارب نے کہا جو ملسی ہیں بھارتی انتہ پارٹی گئے کہ مجھے اس پر کچھ نہیں کہنا ہے چونکہ یہ دھارم سے جڑا مامنا ہے اور یہ ان کا لوگتانتری کا دھکار ہے کہ وہ اس بارے میں جو چاہے بولیں لیکن میں اس مددے کو نہیں تو طول دوں گا اور نہیں کچھ کہوں گا اور میرا سٹینڈ وہی ہے چونکہ وہ بی جے پی کے ملسی ہیں تو میرا سٹینڈ وہ نے کہا کہ یہی ہے جیسا کہ آپ نے سنا جو بھارتی انتہ پارٹی کا سٹینڈ ہے لیکن میں اس ٹاپک کا میں اس ایشو کا میں اس مددے کو راج نیتی کرن اس کا نہیں کروں گا اور اس کو یہاں سے اور زیادہ پھیلانے کی اور زیادہ دور تک لے جانے کی وہ اس کو غزر رہا ہے جو بھی ہے معاملہ چل رہا ہے بیہار کی راجیتی گرمائی ہوئی ہے کہ ان دو ہزار چوبیس کا الیکشن ہے پھر اس کے بیہار کے الیکشن ہے پھر اس کے دوسرے سٹیٹس میں بھی الیکشن ہیں اسی مددے کو لے کر بنی ہوئی ہے بات دو ہزار تیس میں بھی بہت تارے راجیوں میں الیکشن رہی ہے ابھی وپکش جو ہے وہ اس مددے پر بار بار ابھی ہم نے کس دن پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ وپکش کہہ رہی ہے کہ ہم دو دار چوبیس میں تیش کمار کے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پورے وپکش کو ایک جھوٹ کریں خیر معاملہ جو بھی ہوگا خبر جو بھی ہوگی ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے خبروں سے باخبر رہنے کے لیے بنے رہیے کشش نیوز پر اگر آپ ہمارے چینل کے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں خبر کو تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ ہمارے پیش پر فیس بک پیش پر دیکھ رہے ہیں تو پیش کو لائک کیجئے اور ہمیں کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے خبروں سے باخبر رہنے کے لیے بنے رہیے کشش نیوز پر ہم آپ کے سامنے خبروں کی چھریاں لگاتے رہیں